اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ آمن الصفحہ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی مال لے آئے کہ جیسے بے وقوف ایمان لے کر آئے دراصل وہ ایسے لوگ جو مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ یہ دھوکہ دے کر کسی کے چیز نہیں چھیمتے اپنا مال خود اپنے ہاتھوں سے اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے کا مال غلط طریقے سے غصب نہیں کرتے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حدود میں رہتے ہیں جب تک ان کے اوپر حملہ نہ کیا جائے دفاع نہیں کرتے آگے بڑھ کر دوسروں کے ملکوں پر قبضہ کر کر دنیا بھی فائدہ نہیں اٹھاتے تو ان کو بے وقوف صفحہ سمجھتے ہیں اللہ آگے سے سرٹیفیکیٹ جاری کر رہا ہے ایسے لوگوں کے لئے دراصل یہ خود بے وقوف ہیں یہ خود صفحہ ہیں یہ خود فولش ہیں بس بات اتنی سی ہے کہ انہیں اس بات کا پتا نہیں ہے کیوں نہیں پتا ہے فی قلوبہ مرض ان کے دلوں میں بیماری تھی انہوں نے دنیا کے فائدے کو حاصل کرنے کی کوشش کی دراصل حقیقی فائدے کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی ان کو حق بات کا پتا تھا حق بات کو ریالائز کر چکے وہ لوگ اس کے باوجود انہوں نے حق بات کو جھٹلایا لہٰذا کیا ہوا فزادہم اللہ مرضہ اب اللہ تعالی نے ان کے مرض کو بڑھا دیا ہے اب انہیں نہیں سمجھ جائے گی کہ صفحہ ہم ہیں یا یہ لوگ ہیں یخداؤن وہ لوگ ہیں یا ہم لوگ ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کے بندوں کو نعوذ باللہ من ظالک وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے بے وقوف ہیں فولش ہیں نعوذ باللہ من ظالک دراصل دھوکہ ان کو مل رہا ہے دراصل بے وقوف وہ خود ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا ذرا آنکھیں تو بند ہونے دو اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف تو جاؤ وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ موت کو سمجھا ہے اختتام موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی کہ جب انسان مر جاتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ بس جان چھوڑ گئی اب اس دنیا کے علام اور مسائب اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی حالانکہ ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی دراصل تو اس زندگی کی یہ شام ہے اور اب ایسی زندگی شروع ہونے والی ہے کہ جو دوام زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی اس دنیا کے تھوڑے سے فائدے کو مسلمان اور مومن چھوڑتا ہے اور آخرت کے بڑے فائدے کو دیکھتا ہے اس دنیا میں اس کو بے بکوف سمجھا جاتا ہے لیکن آخرت میں وہی کامیاب ہوگا کیونکہ اس کو وہ نظر آتا ہے جو اس افلاق سے اوپر ہے اس کو وہ نظر آتا ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی مریخ تک پہنچ چکی سائنس اور ٹیکنالوجی ستاروں تک اور گلیکسز تک اور اندازے لگانے میں کامیاب ہوئی لیکن یہ سب کچھ پہلے آسمان کے نیچے ہے اللہ تعالیٰ نے مومن کو وہ شان اور وہ علم دیا ہے کہ جو اس آسمان سے اوپر اس نیلی چھت سے اوپر دیکھنا سکھاتا ہے مومن کو نظر آتا ہے کہ اس نیلی چھت سے اوپر ایک اور نیلی چھت ہے اس سے اوپر ایک اور نیلی چھت ہے اس سے اوپر ایک اور نیلی چھت ہے سات آسمان ہے اس سے اوپر اللہ کا عرش ہے سمستوہ علی الارش جس کے اوپر اللہ کے شان و شکت ہے اور ساری کائنات میں اللہ کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کے اوپر پھیلی ہوئی ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا وَهُوَ لَعْلِيُّ الْعَظِيمِ وہ عظیم رب وہ ہے جو رب العالمین ہے رحمت للعالمین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور رب العالمین وہ رب ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اس دنیا کا بھی اور اس کے بعد آنے والی دنیا کا بھی لہٰذا مومن اپنی اس بسارت کے بجائے بصیرت سے دیکھتا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی بسارت سے دیکھے گی بصیرت اللہ تعالیٰ نے مومن کو اتا کی ہے جو آسمانوں سے اوپر دیکھتا ہے جو سمندروں کی گہرائی میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھتا ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کو بھی پہلے ہی انویین کر سکتا ہے لہٰذا اس دنیا میں چاہے اسے صفحہ کہا جاتا ہو بے وقوف کہا جاتا ہو وہ آخرت کی زندگی کو دیکھتا ہے کہ اچھا بھئی بخشو بی بلی چوہا لنڈھورائی بھلا اس دنیا میں مجھے بے وقوف ہی کہہ لو اس دنیا میں مجھے ناکام ہی کہہ لو میرے لئے آخرت کی کامیابی کافی ہے ان لوگوں کا حال وہ ہے کہ یہ کچھ آیات چھوڑ کر میں آگے جانا چاہ رہا تھا اہم آیت کی طرف لیکن جو تسلسل ہے کلام کا اتنا خوبصورت ہے کہ ہم مختصرین اس کو پڑھ لیتے ہیں آیت نمبر چودہ ہے کہ منافقین کے بات ہو رہی ہے کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں جب اپنے وہ شیاطین کے ساتھ اکیلے میں ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور اپنے شیاطین کو اپنے یعنی بدکار جو دوست تھے ہیں کفار ہیں ان کو کہتے ہیں ہم تو مؤمنوں کے ساتھ مزاق کر رہے تھے اب اللہ تعالیٰ انہیں جواب دے رہے اللہ یستہذیو بہم اللہ ان لوگوں کے ساتھ دراصل مزاق کر رہے ہیں ان کا مزاق تو خود اڑا ہے یہ لوگ کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو چنا ہے ہدایت کے مقابلے میں ان کی تجارت کبھی کمیاب نہیں ہوگی انہیں فائدہ نہیں دے گی اور نہ ہی انہیں کبھی ہدایت ملے گی یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا مزاق اڑا رہے ہیں ایمان والوں کے ساتھ مزاق کرتے ہیں دراصل اللہ ان کو جواب دے رہے اللہ یستہذیو بہم دراصل اللہ تعالیٰ ان کا مزاق اڑا رہے ہیں ان کا مزاق خود اڑ رہا ہے اور اڑے گا اب ان کی مثال ایسی ہے ان کی مثال ایسی ہے اب جب ایمان موجود ہے اسلام دنیا میں موجود ہے اللہ کے نشانی موجود ہے حق واضح ہو چکا ہے اس کے باوجود یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ کا اور اس کے بندوں کا مزاق اڑا رہے ہیں تو اب ان کا معاملہ کیا ہے مثلہم کا مثل للذستہ قدنارہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص آگ جلائے اس کے بعد اس کے آگ کی وجہ سے کسی جنگل کسی اندھیری جگہ پر کوئی شخص آگ جلائے تاکہ اسے روشنی اور حرارت ملے جس کی وجہ سے اس کا جو ماحول ہے وہ روشن ہو جائے جو ہی وہ ماحول روشن ہو اسے روشنی ملے اس کا مقصد جو ہدایت اور نور آ جائے جو ہی اس کی آگ جلنے میں کامیاب ہو جائے وہ آگ جلانے کی کوشش کر رہا تھا اب اللہ اس کا نوری صلب کر لے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کی بنائی لے لے اس کی دیکھنے کی صلاحیت اور سکت ہی ختم ہو جائے اور پھر وہ اندھیروں میں رہ جائے اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہی نہ رہے یہی معاملہ دنیا کا فائدہ حاصل کرنے والے لوگوں کا ہے کہ جب دنیا میں ہدایت موجود ہے حق موجود ہے اللہ تعالیٰ کا رستہ موجود ہے آخرت کی کامیابی کی وکی مفتاح موجود ہے اس کے باوجود وہ دنیا کے فائدے کو دیکھیں اللہ کی رضا کے بجائے تھوڑی دنیا کا فائدہ حاصل کر کے دنیا میں فائدے کو جو 30, 40, 50, 60, 70, 100 سال کی زندگی ہے اس کے اوپر کفائیت کریں اس کے اوپر ہی اپنے آپ کو رکھیں تو ایسے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے نور جو ہی آیا تھا روشنی جو ہی آئی تھی ان کو اس کا فائدہ ہونے کے بجائے ان کے آنکھوں کی بینائی سلب کر لی گئی ہے موسیقی